یہ شاعر بچپن میں امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں ان کا والد غالب غالب ابن ساسا اپنے بچے کو ایک دن لے کر امیر المومنین کے پاس آئے امیر المومنین نے ان کے باپ سے بھی پوچھا کہ کون ہو تم تو اس نے کہا میں غالب ابن ساسا تمیمی ہوں تو امیر المومنین کو فوراں یاد آ گیا کہ اچھا تم وہی ہو جس کے بہت زیادہ اونٹ ہیں اموال جس کے بہت زیادہ ہیں شورت ہے جس کی عرب کے اندر کے اونٹ سب سے زیادہ اس کے پاس ہیں کہا ہاں میں وہی ہوں تو امام نے پوچھا کہ ان اونٹوں کا کیا بنا تو اس نے کہا میں نے سارے رفعی امور میں فلاہی امور میں سارے اونٹ میں نے پیش کر دیئے ہیں اور اس کے بارے میں اور بھی تذکرہ ہے تاریخوں میں کہ عرب جاہلی عرب بچیاں جب پیدا ہوتی تھی تو انہیں درگور کر دیتے تھے زندہ بچیاں یہ شخص غالب یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اس کو جب پتا چلتا فلان گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو یہ وہاں پہنچ کے ان کو کہتا کہ یہ بچی مجھے دے دو اس کو مارنا نہیں ہے تو وہ یہ کہتے کہ آپ کو کس کے بدلے میں وہ کہتا تھا جتنے چاہئے بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کسی بچی کے بدلے میں تین اونٹ دیئے اور کسی بچی کے بدلے میں دس اونٹ دیئے اور بعض کے بدلے میں سو اونٹ بھی دیئے اس خاندان والوں کو کہ اس بچی کو مارو نہیں یہ مجھے دے دو میں پرورش کرتا ہوں اور میری طرف سے یہ معافضے میں اونٹ لے لو اونٹ اس زمانے کا سمجھے جہاز آج کا تیارہ اگر آپ کے پاس ہو ہلیکپٹر اپنا ذاتی ہو تیارہ ہو اور آپ کسی کی بچی کی جان بچانے کے لئے کہیں میرا یہ جہاز لے لے آپ ہلیکپٹر لے لے بچی کی جان چھوڑ دیں تو سمجھے آپ اس زمانے کے غالب ہیں اس زمانے کے یہ ایسا شخص تھا امام نے پوچھا کہ کیا کیا اونٹوں کے ساتھ وہ اتنے زیادہ تیرے اموال تھے وہ کہا وہ میں نے سب رفاع فلائی کاموں میں خدمت کے لئے خلق کے لئے سارے پیش کر دیئے ہیں تو امام نے پوچھا یہ بچے کا یہ کونے کا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام حمام ہے یہ شائر ہے والد نے بچے کا تعرف کروایا ابھی شاید یہ دس سال کا یا اس پیٹے میں ہوگا دس بارہ سال اس کی عمر ہوگی اور والد نے امیر المومنین کو تعرف کروایا کہ میرا یہ بیٹا شائر ہے اور اتنا مضبوط پختہ شائر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں ایک بہت بڑا شائر بنے گا امیر المومنین نے فرمایا کہ شیر کے بجائے اس کو قرآن سکھا شیر اس کے کسی کام نہیں آئے گا قرآن اس کو سکھا اب لکھا ہے کہ یہ چونکہ بڑا تھا دس بارہ سال کا تھا سمجھتا تھا بات کو اور امیر المومنین نے جس انداز سے اسے نصیحت کی تو اس پر بڑا اثر ہوا اس کے والد نے بھی اس سے چاہا کہ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں وہی کرو اس کو بھی بات پسند آئی اور اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا اور قرآن حفظ کرتے ہوئے یہ تھک جاتا تھا خستہ ہو جاتا تھا بلکل یہ جامعہ کے طالب علموں کی طرح بیزار ہو جاتا تھا قرآن پڑھتے ہوئے اس نے تدبیر کی فرزدک نے قرآن حفظ کرنی کے لئے اس نے تدبیر یہ کی کہ اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ دیا اس نے زنجیر باندھ کے طالع لگا کے اس نے کہا جب تک میں قرآن حفظ نہیں کر لیتا مکمل مجھے زنجیروں سے نہیں کھولنا میں اسی طرح بندہ رہوں اور ایسا ہی کیا اس کے گھر والوں نے اور اس نے قرآن حفظ کرنا چونکہ ذہین تھا بہت قوی حافظہ تھا اس کا اور بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا یہ شخص اس نے بہت جلدی قرآن حفظ کر لیا پھر اس کے بعد وہ زنجیر اس کی کھل گئی یہ احتمام اس نے کیا امیر المومنین کے فرمانے پر